سرودہ وچار پرکشہ 2022 جو 20 نومبر 2022 کو ہونے والی ہیں اور اس کے لیے یہ سبھی یہ 51 question ہے اور وہ سبھی سبھی کافی امپورٹنٹ ہے آنے والے اگزامز کے لیے تو سب سے پہلا question ہے ویسو اہنسہ دیواز کب منائی جاتا ہے تو یہ منائی جاتا ہے دو اکٹومبر کو دوسرا question ہے گاندی جی کے پتا کا نام تھا تو وہ تھا کرمچن گاندی جی کے پتا کا نام ہے کرمچن اور گاندی جی کی ماتا کا نام کیا جاتا تو وہ تھا پوٹلی بھائی ماتمہ گاندی کا جنب کب ہوا تو اٹھارہ سو انسہتر میں اٹھارہ سو انسہتر میں گزرات کے پور بندر میں ولایت جانے سے پورو گاندی جی کی ماتا نے انہیں کیا نہیں کرنے کی پرتیگہ دلائی مانس کا سیو نہیں کرنا مدیرہ کا سیو نہیں کرنا اور پرائیس تری سے دور رہنا اپروکتے سبھی پانچو کیسے نے ایفیل ٹاور منوشی کی مرکتہ کا پرتی ہے نہ کہ اس کے گیان جان کا یہ کس کا قطعہ نے یہ لیو ٹالس ٹوئی کا قطعہ نے یہ لیو ٹالس ٹوئی کا قطعہ نے نیستے گاندی جی نے وقالت کی شکشہ کہاں سے پرابط کی تو یہ بریٹین سے پرابط کی تھی گاندی جی کو سکتی بولنے کی شکشہ کہاں سے ملی تو راجہ حریش چندر کا جو ناٹک تھا ان سے ملی تھی گاندی جی کی نیزی سچیو کا کیا نام تھا تو مہادیو دیس آئی دس نمبر کی شکشہ نے وقالت کی پریکٹیس کرنے کے لیے گاندی جی سرپرتم کہاں پر گئے تھے تو یہ مومبئی گئے تھے کس ویاپاری کا کیس لڑنے کے لیے گاندی جی دکشن افریقہ گئے تھے تو دادا عبداللہ کا کیس لڑنے کے لیے دکشن افریقہ کی عدالت میں نیادی نے گاندی جی کو کیوں کیا اتارنے کو کہا تو پگڑی اتارنے کو کہا تھا ڈاربند سے کہاں جاتے سمیہ گاندی جی کو ٹرین سے نیچے اتار دیا تو پریٹوریا میں اتار دیا تھا پریٹوریا جاتے سمیہ جو اتار دیا تھا ٹرین سے نیچے یشور کی سطح تمہاراں اندر ہے نامہ جو پستک کیا ہو گاندی جی کافی پرباویت تھے اس سے اس کے لکھا کون ہے تو لیو ٹولسٹوئی نیٹال انڈین کانگریس کی ستاپنا کب ہوئی تو یہ اٹھار سو چورانوے میں ہوئی تھی گاندی جی کے انسار برمچاری کا آس آئی کیا ہے تو من وچن سے اندریوں پر سیم بوار کا یود کب ہوا تو یہ اٹھار سو نین یان میں آپ ڈرسٹی شیپ کا سداند گاندی جی نے کس گرنت سے سکھا تو یہ گیتہ سے سکھا تھا ڈرسٹی شیف کا سداند گاندی جی نے دکھن افریقہ میں کون سا اکبار پرکاسیت کیا تو یہ انڈین اوپینین جیون رسکین کی پستک ہے انٹو دس لاسٹ گاندی جی نے کہاں پڑی تھی تو یہ دکھن افریقہ میں پڑی تھی گاندی جی نے انٹو دس لاسٹ کو گزراتے میں کس نام سے پرکاسیت کیا تھا تو یہ سرو دے گے نام سے پرکاسیت کیا تھا نائی اور وکیل دونوں کاریوں میں سمان بات ہو ہیں یہ بات گاندی جی نے کس پستک سے سکھی انٹو دس لاسٹ سے گاندی جی نے دکھن افریقہ میں فینکس آسرم کی ستاپنا یہ انیس سو چار میں کی تھی نیسٹ گاندی جی نے دکھن افریقہ میں ٹالسٹو فارن کی ستاپنا کب کی تو یہ انیس سو دس میں کی تھی گاندی جی سرپرتم جیل کب گئے تو انیس سو آٹھ میں گئے تھے دکھن افریقہ میں گاندی جی کا ستیغرق کب سماپ ہوا تو یہ انیس سو چاہودہ میں ہوگا تھا گاندی جی نے چمپارن اندولن کب کیا تو یہ انیس سو سترہ میں کیا تھا گاندی جی کو چمپارن جانے کا نیمترن کس نے دیا تو رازکمار شکل نے دیا تھا چمپارن کی جو چمپارن کی جو نیل کی کھیتی کس پدتی پر آدھائی تھی وہ تین کٹھیا پدتی پر آدھائی تھی تین کٹھیا تین کٹھیا کا مطلب کیا ہے تین بٹا بیس بیس میں سے تین باگ جو نیل کی کھیتی کرنی تھی انیس سو پندرہ میں گاندی جی کو بریٹی سرکار نے کی سپادی سے سمانت کیا تو کیسر ہے ہند سے گاندی جی کے ستیغرق کی پرثم پریوکسالہ مانی جاتی ہیں تو وہ دکشین افریقہ کو مانا جاتا ہے نیسٹ کوشن ہے گاندی جی کے پرمک استر کون سے تو وہ ہے اہنسہ اہنسہ گاندی جی کا پرمک استر ہیں ساتھی اور اہنسہ میرے سشور ہیں یہ کس کا قطعہ نے تو یہ ماتما گاندی کا قطعہ نے ماتما گاندی کی رازنیتی گروہ کون تھے گوپال کرشنے گوکھلے ماتما گاندی کی آدھیاتمی گروہ کون تھے تو سریمد رام چندر گاندی جی نے ستیغرقہ سرپت سپالے پریوک کہاں پر کیا تھا تو یہ دکشین افریقہ میں کیا تھا اس ور کی سطح تمہارے اندر ہی ہے پستک کو پستک سے گاندی جی کافی پرباوی تھے یہ کس کی رچنا ہے تو یہ لیو ٹول سٹوئی کی رچنا ہے نشکری پرتیرود کی پرینہ گاندی جی کو کس سے ملی تو یہ لیو ٹول ٹول سٹوئی سے ملی تھی ساہو جب یہ اوگیاں دولنگ کی پریرانہ گاندی جی کو کس سے ملی تو ڈیویڈ تھوڑو سے ملی تھی تمہیں کیا گاندی جی کے جیون کے ملیوں میں شامل نہیں ہے ستھتے ہیں اہنسہ ہے پریم ہے لیکن کٹرتا نہیں ہے گاندی جی کے انصار اہنسہ کا روپ نہیں ہے ویرو کی اہنسہ نرملوں کی اہنسہ کا اہروں کی اہنسہ اور اچھو تو کی اہنسہ یہ شامل نہیں ہے نیکس راجنیتک روپ سے گاندھی جی کے وچار تھے تو وہ تھے آراجک وادی آراجکتہ وادی آدھونک راجنیتک کو گاندھی جی کی سب سب بڑی دین کے اہد ہو ہے اہنسا اگر گاندھی جی دکشن افریقہ میں کتنے ورس رہے تو 21 ورسوں تک رہتے ہیں گاندھی جی دکشن افریقہ کب گئے تو 1893 میں گئے تھے گاندھی جی نے سابر متی آسرم کی اس تاپنا کہاں پہ کی تو یہ احمد آباد میں کی تھی نیشتے گاندھی جی نے دکشن افریقہ رنگ بید نیتی کا ویروت کیا تھا جلو کا یود کب ہوا تو 1906 میں ہوتا جلو کا یود گاندھی جی نے سرپرتم بوک پھرتال کا پریو کہاں پہ کیا تو یہ احمد آباد مل پس دور کے ساتھ میں کیا تھا اور پھر آپ کے کس اندولن کے دوران کیسرے ہند کی اپادی انگریزوں کو لوٹا دی تو وہ ہے انگر کا سیوگ اندولن کے دوران کچھ پرسن ہیں اور دیکھ رہتے ہیں گاندھی جی کے انسار اینڈوز کی تری مورتی میں کون شامل نہیں ہے تو وہ ہے دین شاہ بچا اور بھارت آقمن پر کس جیت کی کس جیت کو گاندھی جی نے ستیاغرہ کی شروعات مانا تو یہ آہ ویرم گام کی ویرم گام کا جو چونکر ہٹانے کو ہے پھر کوکا کے نام کاکا کے نام سے کون پرسید تھے تو یہ کالیل کر جو ہے وہ کاکا کے نام سے پرسید تھے بھارت آقمن پر کس نے گاندھی جی کو ایک وقت کا دیس میں گھومنے کی پرتیجہ دلائی ہوئے گوپال کرسنے گوکھلے پانچو کیسے نے نملکت میں سے کس کو گاندھی جی دورہ سنگیہ نہیں دی گئی تو پھروسیا میتہ دورہ ہمالے کی سنگیہ بالگنگا در تلک کے دورہ ساگر کی سنگیہ اور گوپال کرسنے گوکھلے کے دورہ کنگا کی سنگیہ یعنی کی تینوں ہی صحیح ہے چھٹا کیسے نے گاندھی جی نے اپنی آتمکتہ پاکھانے کی سوستہ پرتیدک بلدیا یہ پاکھانا کیا ہوتا تھا یہ سوچالہ سے سمجھ دیتے ہیں اور اسے سمجھ دیتے ہیں جو سوچ بھارت ابھیان جو چل رہا ہے اس کے آپ کو ڈیڑھ یاد کرنی دو اکتمبر دو اکتمبر دو دا چودہ کیندر سرکار نے گاندھی جی کے سممان میں پاکھانے کی جو سوستہ اس پراداریت کونسی ہوجنا چلائی تو سوچ بھارت ابھیان انیس سو پندرہ میں کم کے میلے میں گاندھی جی کہاں پاکھر گئے تھے تو یہ ہری دوار میں گئے تھے کم میلے میں ٹرین سے جانے والے ہندو سردالو کس نام سے پانی پیتے ہیں تو ہندو پانی کے نام سے پانی پیتے ہیں کم کے میلے کے دوران گاندھی جی نے کیا پھاکنڈ دیکھیں تو پانچ پیروالی گائے لوگوں کی آدھور درشتہ اور سادوں کا بانڈاپن اور اپروکتے سبھی ماتمہ گاندھی کے دوسار کم میں کتنے لوگ آئے تھے تو وہ سترہ لاکھ لوگ آئے تھے کاندھی جی نے کم کے میلے کے دوران پھانے میں پانچ چیزوں سے ادھک چیزیں لینے کا برت لیا ان میں سے اس سے ان کو کیا لاب ہوا تو ان کا جیونکال بڑا بیماریوں سے رکشہ ہوئی برہم چیری پرت کا پالن آسان ہوگا اپروکتے سبھی ماتمہ گاندھی نے سوامی صدانند کو جنہوں نہیں دارن کرنے کا کیا کارن بتایا تو جنہوں داری نے ساماجی سمانتہ کو بڑھا دیا ماتمہ گاندھی نے جو ستی اگر آسنا میں اس کی ستھاپنا کب کی تو پچیس میں انیس سو پندرہ کو کی تھی ماتمہ گاندھی نے احمدہ بات میں بسنے پر کا نیرنے کیوں لیا تو سویم گزراتی ہونے کے کارن احمدہ بات میں ہاتھ بھنائی کے اندر ہونے کے کارن اور یہ گزرات کا مکھ ہنگر ہونے کے کارن اپروکتے سبھی تکسین افریقہ میں گرمیٹیوں پر لگا تین پون کا کر کپ سماپت چلے جو چوہدہ میں کرجتا یہ ڈیرنے کیا پرتہ کب سماپت ہوا تے ہیں انیس سو سترہ میں سماپت ہوئی تھی گاندھی جی چمپران کس کے بiders PA probably تst directing شکل کے بلانے پر چمپران کے انکہ مع Thร potentially 2017 میں ہوا تھا سانگر متی آسرام یہ 2017 میں ہوا ہمدہباد مزدور اندнаком اندولن یہ 1918 میں ہوا تھا خیر آندولن یہ بھی 1918 میں ہے تو خیر اور حمدباد 1918 میں چمپاران اور سابرمتی انگی ستاپنا 1917 میں ہوئی چمپاران کہاں ستھی تھی چمپاران بیہار میں ہے اور خیرہ کہاں پہ دیکھ خیرہ گزرات میں ہے خیر آندولن کے دوران پیاس چور کی پدوی کس کو ملے تو مہنلال پندیا کو پیاس چور کی پدوی ملی تھی چمپاران آندولن کا کارن کیا تو وہ تھا نیل کی کھیتی نیچ تے بھارت میں گاندھیجی کا پرثم ستھیاگرہ کسے مانا جاتا ہے تو یہ چمپاران کا آندولن مانا جاتا ہے بھارت میں گاندھیجی کا پرثم اور واسطوی ستھیاگرہ کسے مانا جاتا ہے دوست کھیڑا آندولن کو مانا جاتا ہے رول اٹ ایکٹ کے ویروت میں گاندھیجی نے مومبئی میں ہرطال کب رکھی تو چھے اپریل 1919 کو جلیہ والا باگتیاکان کی جانس کے لیے کونسی کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہنٹر کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا ہنٹر کمیٹی جلیہ والا باغ ہتیا کان کب ہوا تو یہ تیرہ اپریل 1919 کو ہوا تھا پنجاب کے امرت سر میں کانگریس نے کس کی دیکھتا ہے جلیہ والا باغ ہتیا کان کی جو جان سمیتی ہے اس کا گھٹن کیا تو پنڈیت مدن مہن مال بھی ہے گاندی جی کے لیے پہلی خادی کی دوتی کس نے تیار کی تو گنگا بہن نے تیار کی تھی میرے پاس ایک بڑا سارا تھا جو آج ٹوٹ گیا گاندی جی کی یہ سبت کس کے ندن پر کہے تھے تو بالگنگا در تیلک کے ندن پر کانگریس کی کس دیویشن میں آسایوگ آنڈولین کا پرستاو پاریت ہوا تو یہ ناکپور کے دیویشن میں پاریست ہوا تھا نیچ تھی کانگریس کی کس دیویشن میں آسایوگ آنڈولین کی پرستاو کو سوکار کیا تو یہ کولکاتا میں سوکار کیا تھا پرستاو تو پاریت اس میں ہوا تھا ناکپور میں اور اس کو سوکار کیا تھا کولکاتا میں اور انیس سو بیس میں جو کانگریس کا کلکتا ویشن ادیویشن اس کے دیکس کون تھے تو لالالاز پترا ہے گاندی جی نے آسایوگ آنڈولین کی پر سب سے زیادہ بل کس پر دیا تو آہنسا پر بل دیا تھا ستی کا سمپون درسن کس کے بینہ سمبھوے آسنبھوے تو یہ آہنسا کی بینہ آسنبھوے گاندی جی کے درم اور رازنیتی میں سمبھ میں کیا ویچار تھے تو درم اور رازنیتی میں گنشت سمبھ تھے گاندی جی نے اپنے پستک ستی کے پریوگ پاٹکوں کو کیا سکشہ دینا چاہتا تھا تو سبھی ان کی ستی بولنا آہنسا رہنا اور نیتک ہونا پھر اے آسایوگ آنڈولین کا پرارم ہوا تو یہ ایک اگس 1920 کو آسایوگ آنڈولین پرارم ہوا تھا آسایوگ آنڈولین شروع کرنے سے پورو انگریزو کو گاندی جی نے کون سا پروسکار لوٹا دیا تو یہ کیسر ہند کا پروسکار لوٹا دیا تھا کلکتہ ویسیس عدیویشن 1920 میں کہا تھا کہ انگریزی سرکار سیطان ہے جن کے ساتھ سمبھو نہیں ہے تو یہ کہا تھا مہاتما گاندی نے 1920 کا جو ناگپور عدیشن تھا کونگریس کا اس کی عدیق سکون تھے تو وہ ویجے راگوہ چاہ رہے تھے اور نیکس تینیم لکیت میں سے جو گاندی جی کے سرکاندھولین کا ویروت کس نے نہیں کیا تو اینی بھی سن نے کیا محمد علی جنہ نے کیا چترانجن داس نے کیا لیکن علی بندوں نے نہیں کیا تھا کچھ کشن اور ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے کس کے کہنے پر جو مہاتما گاندی نے اپنی آتما کثہ پرارم کی تو سوامی آنند کے کہنے پر مہاتما گاندی نے اپنی آتما کثہ پرارم کی ستی کے ساتھ میرے پریوگ ویسو اہینسہ دیوس دوکٹر مور کو منع جاتا ہے پھر نیکس پیشن ہے گاندی جی کے انسا درمکارت کیا ہے تو درمکارت ہوتا ہے نیتی گاندی جی نے اپنے کائر ویم پریتن کا نام کیا دیا تو وہ ستی کے ساتھ میرے پریوگ ستی کے پریوگ گاندی جی کی جو آتما کثہ ہے اس کے کتنے بھاگ ہے تو اس کے پانچ بھاگ ہیں گاندی جی کے دادا کا نام کیا تھا تو وہ اتمچند گاندی تھا اتمچند گاندی تھا گاندی جی کے پتا کیا ویفشائی کرتے تھے تو وہ پور بندر کے دیوان تھے ماتما گاندی کی جو ماتا ہے وہ کس سمپردائی میں آستہ رکھتی تھی تو ویشنو سمپردائی میں آستہ رکھتی تھی ویشنو جن تو تینے کہ یہ وہ والا گی تھے جو ماتما گاندی کا پرشید ہے اگر گوپتی راگو راجہ راموالا سکشاہ باب کے نرکشاک اینٹرکشن کے دوران گاندی نی کیا نہیں کیا تو ساتھ کی نکل ڈا گاندھی جی نے سنسکرت کس سے سکھی تو یہ ماسٹر جو کرشن سنکر ہیں ان سے سکھی تھی گاندھی جی نے مانسار کیوں کیا تو کیوں لے بلوان اور ساسی بننا چاہتے تھے گاندھی جی نے بچپن میں کس پتر کو لکھ کر اپنے دوست یکار کی اور معافی مانگی تو پیتا کو ولایت جانے سے پورو گاندھی جی کی ماتا نے کیا سنکلپ دیے تو یہ مانس نہیں کھائیں گے سلاب کے سنو نہیں کریں گے اور پرستری اس کے سنگ نہیں رہیں گے اپروقتیں سبھی نیچ گاندھی جی نے وقالت کی شکشہ پانے کے لیے ولایت کب گئے تو 1888 میں گئے تھے گاندھی جی نے ولایت میں کس کے نام پر صفاری سی پتر نہیں لے کر آئے تو وہ مدر مہون مالوی کے نام پر نہیں لے کر آئے تھے ولایت کے ساتھ کس کی پستک پڑھنے کے اپران گاندھی جی کو انہار میں سردہ بڑھ گئی تو وہ سولٹ کی پستک پڑھنے پر گاندھی جی نے ولایت میں اپنے آپ کو سب بھی بنانے کیلئے کیا نہیں کیا تو ڈریتے سکھنے گئے وائلن سکھنے گئے باسن سکھنے گئے لیکن گانا سکھنے نہیں گئے تھے اور اگلہ کس نے گاندھی جی کا ولایت میں کس کا سیون کیا تھا تو کوکو کا سیون کرتے تھے بائی بل کے کس ادھیائے پر گاندھی جی کا وشش پرباہ پڑھا تو گیری پروچن جو ہے اس کا پرباہ وشش پڑھا تھا گیری پروچن ایفل تاور منوشی مرکتہ کا پرنامے ناکھ اس کی گیان کا ثبوت نہیں ہے تو یہ جو ٹول سٹوئی کا کتھانے گاندھی جی ویلایت میں انتیب ورس کہاں گمے تو وہ پیریس میں گمے تھے ایفل تاور کہاں ہے تو ابھی پیریس میں یہ گاندھی جی بیریسٹر کب بنے تو دس جن انیس اٹھارہ سو اکرانوے کو نیکس ٹوششن ہے گاندھی جی کو ولایت سے بھارت آنے پر کس کی مرتو کی خبر ملی تو ان کی ماتا کی مرتو کی خبر ملی تھی اور گاندھی جی کے جیوان پر گہرہ پرباب ڈالنے والے تین آدھونک پورس کون سے کون نہیں ہے پورسوں میں کون نہیں ہے دیکھو رائچن بھائی کا سنجیو سمپرگ یہ تو ہیں ٹولسٹوئی کی پستک ویکون تیرے ردے میں یہ بھی ٹھیک ہے رسکن کی کتابیں انٹو دس لاسٹ یہ بھی ٹھیک ہے اور ایک بیوے کاندھی کا راز یوگ یہ اس میں غلط ہے باقی تیو نہیں سہیے ماتما گندی کا جو پہلا مقدمہ ہے وہ کس کو ملا تو ممی بھائی کا جو سمارٹ کوٹ کوز کوٹ ہے اس میں ملا تھا ماتما گندی کا ہائی سکول میں انگریز سکھشک کی روپ میں کیوں نہیں چنا گیا تو کیونکہ وہ گریجویٹ نہیں تھے نیکسٹ کوشن ہے دکشن افریقہ میں مقدمہ لڑنے کے لیے گاندھی جی کے پاس کس فرم کا سندیس آئے تھا تو مینن فرم کا سندیس آئے تھا دکشن افریقہ کہ کس ویاپاری کا مقدمہ لڑنے گاندھی جی گئے تو دادا عبداللہ کا مقدمہ لڑنے گئے تھے دکشن افریقہ میں ویاپاری دادا عبداللہ کے کس ساجدار گاندھی کو دکشن افریقہ بیچنے کے لیے ان کے بھائی سے بات کی تو یہ عبدالکریم جویری سے دکشن افریقہ میں گاندھی جی کو بوجن اور نواز کے علاوہ کتنا محسی وطن دیا جانا تھا ایک سو پانچ پونڈ Wirards of Africa گاندھی جی کس کے ماجہم سے گئے تو سٹیمر کے ماجہم سے گئے تھے گرزان افریکہ جاتے ہیں سٹیور میں کہاں کی گورنر جا رہے تھے جس کے لئے جو پر ejercم سرینہ کا ٹکیٹ تيکٹ نی ملا تو موزم mniej کا جو گورنر جا رہا تھا اس کے لئے جو غر democrats کو پر سرینہ کا ٹکٹ نی دیا گیا neuen اور ایک سو جانgodس کی جہاں تھوست پر کس سے دوست ہوئی تو کپتان سے دوست ہوئی تھا دکسین افریقہ جاتے سمائیں کون کون بندرگاہ بیچ میں آئے تو لامو آئے تھا مومباسا آئے تھا جنجیبار آئے تھا سبھی اور نیٹال بندرگاہ کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو نیٹال کو ڈربن بندرگاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مہاتمہ گاندی کے انصار زیادہ عبداللہ کا سباب کیسا تھا تو وہ وہم ہی تھے وہ وہم ہی تھے بندرگاہ کے دالت میں نیا تم میں گانڈے جی کو پگڑی اتارنے کے لئے کہا تھا ڈربن میں ڈربن کو گانھائیہ دیس نے گانڈی جی کو پگڑی اتارنے کیон کامہ کیونکہ وہاں کیوں aghangzeam 온 aluawaysحرowania بندرگاہ کیمینے پیانوار کو مشکلات بندرگاہ اس Babu دکشین افریقہ میں جو گرمیٹیا ہندوستانی بہت تھے تو گرمیٹیا سبدکارت کیا ہوتا ہے وہ اکرار نما دکشین افریقہ میں گرمیٹیا والوں کو گورے کس نام سے پکارتے تھے تو گورے ان کو پولی کے نام سے پکارتے تھے دادا عبداللہ نے پگڑی کے سماندھ میں مہتما گاندی کو کیا سلا دی کہ وہ پگڑی نہ ہوتا رہے گاندی جی کو پگڑی کے سماندھ میں دکشین افریقہ کے اکباروں میں کس ششک سے خوب چرچہ ہوئی گاندی جی نے اپنی آتمکتہ میں سفید ہاتھی شبد کا کافی بار پریو کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے سفید ہاتھی کا مطلب گاندی جی نے کہا ہے بوجھ بوجھ کے بارے میں کہا ہے نیکسٹ ہے پھر سیر دادا عبداللہ کے مقدموک میں پرتی فکسی کون تھا تو یہ تیب جی خان تھے گاندی جی کو کس ریلوے سٹیشن پر پرطم سرینی کے ڈبے سے نیچے اتار دیا تو وہ میری سبرگ سے گاندی جی کو پرطم سرینی کے ڈبے سے اتارا گیا گوڑوں کے شکرم میں گوڑوں کی دوران کی پیتائی ہوئی ہوترل میں کمرہ نہیں دیا گیا اس کا مول کرن تھی رنگ بید کی نیتی گاندی جی نے اپنا پہلا باسن کہاں دیا تھا تو پریٹوریا میں دیا تھا گاندی جی دادا عبداللہ کے مقدمے کانت کیسے کیا تو پنچ نینے سے کیا تھا ایڈورڈ میٹلین نے گاندی جی کو کونسی دارمیت پرسک پڑھنے کو کہا تو پرفیکٹ ہوئے بائیبل کا عرض ویکون تمہارے ردے میں اپروکتے سبھی نیٹال کی سمیدان سبا کی صدیش چونے جانے پر کس کے مت کا ادھکار چھینہ جا تو یہ ہندوستانیوں کا ادھکار چھینہ تھا نیٹال کی نیایلے میں وکالت کی صدیشتہ و لینے پر گاندی جی نے کس کے ویروت کا سامنا کرنا پڑا تو نیٹال وکیل سبا کا بھارتی متعدگا پتی بندہ کانون کے خلاف گاندی نے کس ہستہ کی ستاپنا کی تو وہ نیٹال انڈین کونگریس کی ستاپنا کی تھی نیٹال انڈین کونگریس کی ستاپنا کب ہوئی تو یہ 22 ماہ 1894 کو ہوئی تھی گاندی جی نے نیٹال انڈین کونگریس سستہ کی انبوہ سے کیا سکھا تھا تو وہ بینہ مانگے کو چندہ نہیں دیتا ہے سازنی گرین کاری رین لے کر نہیں کرنا چاہیے اور پیسے کے وادے پر کبھی اسواس نہیں کرنا چاہیے اپرک سبھی ہے بالا سندرم کون تھا تو ایک مدرہ سی گرمیٹیا تھا بالا سندرم مدرہ سی گرمیٹیا تھا اٹھاسو ساٹھ میں نیٹال میں گرمیٹیوں کے ساتھ کیا قرار کیا گیا پانچ سال تک مزدوری کا بندن رہے گا پانچ سال بعد نیٹال میں ستند روپ سے بسنے کی سوٹ رہے گی اور پانچ سال بعد انہیں نیٹال میں جمین کا مالکن حق دیا جائے گا اپروقتے سبھی ہے اٹھاسو چورانوی میں نیٹال سرکار نے بھارت سرکار کو گرمیٹیوں کے سمجھ میں کیا پرستہ بھیجا اقرار نمہ پورا ہونے پر گرمیٹ کیا ہندوستان چلی آئے ہر دوسر سال نیا اقرار کریں اور واپس ہندوستان نہیں جانے اور نیا اقرار نہیں کرنے پر پچیس پونڈ کی جو وارسک کر دیون کو اپروقتے سبھی اٹھاس چورانوی میں گرمیٹیا ہندوستانیوں پر بھارت سرکار کے استقشب کے بعد کتنی وارسک کر لگائے تو تین پونڈ کا کر لگایا تھا گاندھی جی کی جو ٹولسٹوئی کی گاندھی جی ٹولسٹوئی کی کس پسک سے پرباوی تھے تو یہ ٹولسٹوئی کی کتاب ہے یہ ویکن تمہارے ردے میں گوزپیس ان بریف اور وارڈ ٹوڈو اپروقت سبھی تینوں اس کی کتاب ہیں دکشن افریقہ میں گاندھی جی دورا کیس پسک آدھین کرنے پر ہندو دھرم کے پردی ان کا آدھر بڑھا تو نربدہ شنکر کی دھرم بچار ہیں میکس مولر کی ہندوستان کیا سکھاتا ہیں اور چیو سفیکل سوسائٹی کی اپنی ویسدوں کے باسانتر ہیں یہ اپروقت سبھی اس کا آنسر ہے نیچٹ مہاتمہ گاندھی یہ دکشن افریقہ سے پہلی بار بارت کب لوٹے تھے تو اس کا آنسر ہے 1915 یہ 1915 1915 میں پہلی بار لوٹے تھے اور مہاتمہ گاندھی نے بارت لوٹنے پر نیٹال انڈین کونگریس کی منتری جو کاریبار وہ کس کو سوپا وہ آدم جی میاں کھان کو سوپا تھا اٹھاسو چینیو میں کس سٹیمر سے گاندھی جی سو دیس گئے تو وہ پونگا لو نیٹال میں سبھی سباؤں میں کونسا گیت گیا جاتا تھا گوڑ شیو دے کینگ بمبائی کے شیر اور بمبائی کی جو باتشاں بیتاز باتشاں وہ پیروز شاں میتا کو کھا جاتا تھا کپالکریس نے گوکلے نے گاندھی کو سرپرتم مولاکات پونے میں ہوئی تھی اٹھاسو چینیو میں گاندھی جی نے بھارت آگمن کے اپران دکشین افریقہ کی ہندوستانیوں کا ستیتی چترن کرنے کی کون سی پستک چھاپی تو ہری پستک کا چھاپی تھی اور راز کوٹ میں کس لوگ کے فیلنے کی آسنگ کا سے لوگوں کو پریاریت کیا تو وہ پلیگ روک کے فیلنے سے آسنگ کی تھے تو اس کے لئے لوگوں کو انہوں نے پریاریت کیا تھا نیکس دوسری بار دکشین افریقہ جانے پر نیٹال واسی نے گوڑوں نے گاندھی جی کا ویروت کیا تو کیونکہ گاندھی جی ہندوستان میں ان کی نیندہ کی تھی اور گاندھی جی نیٹال میں ہندوستانیوں سے بہر دینے چاہتے ہیں تو پروکتہ دونوں پھر گاندھی جی کی جو ساروزینک سنسطہ ہیں ان کا ستائی کوس رکھنے کی جو سوچ وہ کیوں بدل گئی کیونکہ سنسطہ کا پتن ہوگا لوگوں نے چندہ نہیں ملے گا اور لوگوں کی سکری سائیوگ نہیں ملے گا اپروکتہ سبھی گاندھی جی نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہاں بھیجا تو گھر پر ہی ان کی سکشہ کی ویوستہ کی تھی گاندھی جی نے بچوں کے پالن پسند سے سمجھت کس پسٹک کا دن کیا تو ان کی پسٹک تھی مانے سکھاون مانے سکھاون کی پسٹک ہے جن کا دن انہیں کیا تھا اور گاندھی جی کے بھرمچاری کا مکہ ادیش کیا تھا تو وہ سنتال اوتپتی روکنا گاندھی جی نے بھرمچاری برت کب لیا تو انیسو چھے میں لیا تھا گاندھی جی نے بھرمچاری کے لیے کس پرکار کی بوزن کو آوشک مانا تو فلاہار کو آوشک مانا تھا گاندھی جی کے انسوار بھرمچاری کا مطلب ہوتا ہے اندریوں پر سائیم 1901 میں کانگریس کے کلکت ادیوشن میں گاندھی جی کو بولنے کے لیے پانچ منٹ کا وقت ملا تھا کانگریس کے کلکتہ ادیوشن میں جو گوشال بابو ہیں انہوں نے گاندھی جی کو کون سا کاری دیا تو کلر کا کاری دیا تھا تو مجھے کس وقت فرصت میں دیکھتے ہو میں گمنے جا سکوں گاندھی جی کا یہ قطن کس نے کہا تو گوپال کرس نے گوکھلے نے کہا تھا بنگال میں جو کالکا ماتا کے مندیروں میں جانے پر گاندھی جی کیوں کو بیاکول ہوئے تو بکروں کی بلی دیکھ کر ریل گاڑی کی جو ترتی ہے سرینی یاترہ میں سرودی خراب انبوہ کہاں ہوا تو ان کو بھارت میں ہوا تھا اور 1902 میں گاندھی جی نے کانسی ویسونات مندیر کی یاترہ پر کتنی روپے کی دکھشنا چڑھائی تھی تو ایک پائی کی دکھشنا چڑھائی تھی اور گاندھی جی کانسی ویسونات مندیر میں درشن اے سائے کیوں پرتیت ہوئے پہ وہاں سانتی نہیں تھی اور مکھیوں کی بیناڑ اور دکان داروں اور یاتریوں کا کولال تھا اپراکت ہے سبھی نیچ ٹک پھر کشن گاندھی جی نے اپنے بیٹے مانی لال کی تیور بکھار کا اپچار کیسے کیا تو پانی کے اپچار سے کیا تھا کالی مندیر پر بکروں کی بلی کے سمجھ میں گاندھی جی کیا ویچار تھے یہ قرور نیتی بند کیا جانا چاہیے بکروں کے جیون کا مہاتو منوشی کی جیون سے کمنی ہوتا ہے اور اے سائے جیو منوشی کی قرورتہ کا نہیں بلکہ ان کے شرن پانے کا ادھکار ہونا چاہیے پروکت ہے سبھی نیچ ٹک گاندھی جی نے کولکتا میں گوپالا کس نے گوپالا کے ساتھ کتنے دن رہے وہ ایک ماہ تک رہے پانچ ور سے کم آئی کی بچوں کی شکشہ کا سمجھ میں گاندھی جی کا کیا ماننا تھا تو بچوں کی شکشہ ماں کے پیٹ سے ہی پرارم ہوتی ہیں گرب کے سمائے ماتا کی اپرتی پروتی آہر اوہر بالکت پر پر پرباہ پڑتا ہے جو شکشہ پانچ ورس میں دی جاتی پرزم پانچ ورس میں وہ بعد میں نہیں ملتی ہیں اپروکت سبھی اس کا آنسر ہوگا اٹھار سو شنی اور انیس سو ایک میں گاندھی جی کے جو بھارت آگمن پر ان کو دکشن افریقہ کے لوگوں سے بہت ساری بیٹے پراکت ہوئی تھی اور گاندھی جی نے ان کا کیا کیا تو گاندھی جی نے ان کا جو ایک ٹرسٹ بنا کر اسے سمرپیت کر دیا تھا گاندھی جی نے سرپرتم کس ادیوشن میں بھاگ لیا تو انیس سو ایک کا کونگریس ادیوشن تھا اس میں بھاگ لیا تھا یہ ٹومی کون تھا تو ٹومی ایک گورا انگریز تھا اٹھاسو ستیانوے میں گاندھی جی نے نیٹال میں گوروں کے ویروت میں کتنے دن کے بعد اس جو اس کی مر سے اتارنا پڑا تو تینس دن کے بعد نیکسٹ کیوشن ہے یہ انتی میں فی اس کے بعد میں ہم یہاں پر سماپت کرتے ہیں بوہر کا یوت کے بعد گاندھی جی کا ٹرانس وال جانے کیلئے انبتی پتر پراکت کرنے کے کس نے مدد کی تو سپریڈینٹ الیکزنڈر نے کی تھی گاندھی جی نے امریکن بھیما ایجنٹ کے لالس میں آ کر کتنے روپے کا بھیما کروایا تو دس ہزار روپے کا بھیما کروایا تھا گاندھی جی نے گیتا کے تیرہ ادیوشن کے سلوک کیسے یاد کی دانتون کرتے ہوئے یاد کر لی رہے ہیں گاندھی جی میں گیت نے گیتا کے دن سے کس کی پرینہ لی تو آپ پریگرہ کی سنبھاغ کے اور پرسٹیشپ کی ابروکت سبھی لکسین افریقہ میں موکیل کے نام سے کس کو پکارتے تھے تو گاندھی جی کے جو بائی ہیں ان کو موکیل کے نام سے ان کو پکارتے تھے گاندھی جی نے اپنی قبضے کو ٹھیک کرنے کے لیے کس کا اپچار کیا تو مٹی کپریگر کیا تھا نیسٹ ہیں گاندھی جی کے انصار ستھی کی خوز کا مول ہے وہ ہے ہنسا دکھن افریقہ کی ستگرہ کے دوران گاندھی کو جیل جانے کے لیے ان کی کاریس کیسے سنبھالے تو میش سلسلسل سمبرتے ہیں اندین اوپینین سم sont ماتر پتر یا انیسو چار میں پراکسٹ ہوا تھا جون رسکن کی کتابیں انڈو دیس لاسٹ یہ گاندھی جی کو پڑھنے کو کس نے دی تو میشتر پولک نے دی تھی اور اگلا آپ کے گاندھی جی نے انتیم لاسٹ انٹو دیس لاسٹ جو پوچھتا کے اس کا جو گزراتی باسہ میں انواد کس نام سے کیا تو سرو دے کے نام سے کیا تھا سرو دے کا سیدان تھے سب کی بلائی میں ہماری بلائی وکیل اور نائی دونوں کا کام ایک ہونہ چاہیے اور جیون کا جو کسان کا جیون بھی سادہ جیون سچا جیون ہے اپروکتر سبی پینکس آسرم کی جو ستاپنا ہے فارم کی ستاپنا انیسو چار میں کی تھی این این سمچار پتر کے سمپادک منسوگلال ناظر تھے انڈین اپنین یہ سابتہ سمچار پتر تھا سات دن میں ایک دن آتا تھا گاندھی جی کی کس پستا کے پروباؤ کو انڈین اپنین کی فینکس آسرم پر سنال دیت کر دیا تو وہ سرو دے گا گاندھی جی کے کس پتر کو سٹیمر سے دکشن افریقا جاتا سمیہ کپتان کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہاں ٹوٹ گیا تو ہوں رامداز کا گانجی جن اپنے بچے کی شکشہ انگری شکشہ کیوں نہیں دی کیونکہ انگری شکشہ ماتا پیتا اور دیس کے ساتھ ہوتا ہے ماتا پیتا بالک ہمیشہ اپنے دیس کی دارمک سامازی ویراثر سے بنچیت رہتا ہے ویدیس اور سنسار کی شہاؤں کے لیے کام کم یوگی بنتا ہے اپراک سبی پھر نیکسٹ ہے بچوں کی تعلیم لے دیکھ کر گانجی جی اور میسٹر پولک میں جوادار بحث کیوں ہوئی تو میسٹر پولک بچوں کی انگریزی تعلیم جنے کے پکس درتے ہیں جو گائلوں کی سیوات سوششہ کرنے پر چکی سائے باغ دوارا گانجی کو کون سا مانک پد دیا گیا تو سارجنٹ میزر کا پد دیا گیا تھا جلو ویدرو کیوں ہوگا تو جلو نیوازشو دوارا نئے کرکا ویروت کیا جارہا تھا اور کرو سولی میں گئے سارجنٹ کی ہتھیا کر دیتے ہیں اپروقت دونوں گانجی جی نے دکسین افریقہ میں ہندوستانیوں کو اپنی لڑائی کا ستی روح بتانے کے لیے کس شبد کا سناوک کیا تو ستیہ گرہ کا پریوگ کیا تھا گانجی جی نے برمچہی برد کا پالن کرنے کے لیے افاظ کیا فلاہر کیا ایک سمریکہ بودن کیا اپروقت سبھی گانجی جی نے اپنے گھر میں ستیہ اگرہ کی شروعات کس پرکار کی تو وہ نمک ہے ہوں ڈال تیاک کر 1908 میں ماتما گاندی نے جیل سے کیا نبو سکھے تو بہجن شریعت سے پہلے کرنا اور برسک چائے نئے پینک پروکت دونوں گانجی جی نے بیمار کسٹور بھائی کو کیا تیاک کرنے کے لیے جس کرنا کہا جس پریجی کسٹور بھائی کی جد سے وہی بستوی گانجی کو بھی تیاک کرنے پیٹ تو نمک کا تیاک کرنا پڑا اور گانجی جی برمچاری کیلئے دودھ کا تیاک عوشق مانتے تھے تو دودھ کا تیاک انہوں نے 1912 میں کیا تھا گانجی جی نے کونسی شخصے کی وقالات کی تو چاری تریک شاری ری کو دستکاری ان دونوں کی تینوں کی شخصے کی وقالات کی تھی ٹالسٹر فارم کی ستاپنا یہ 1910 میں ہوئی تھی گانجی جی کے انصار آتما کا بھیکاس کرنے کا عرض نہیں ہے چریتے نرمان ہے اس ور کا گیان پانا ہے آتما گیان پانا ہے لیکن لالچ کرنا نہیں ہے گانجی جی نے ٹالسٹور اس پول میں بچوں کو آدمی سکھشکیس پرکار دے تو بالکوں کو بجن کا ایک قائن کروا کر نیتی کی پوچھت کے پڑھا کر سویم کو اچھا بنا کرو پروکتے سبھی مہاتما گنڈ کی کتاب ہے ہندی سوراز اس کی رچنا کب کی تھی 1909 میں کی تھی آسوی باندالن کے سمائی گانجی نے کہا کہ ستی کے لیے کسی دن آپ پانسی پر چلنا پڑے تو مجھ اچمبہ نہیں ہوگا اس ور آپ کو سیدھے ہی راستہ لے آئے گا آپ کی رکشہ کریں یا میس ہوبز ہاؤس کا کہا تھا یہ سبھی آپ کے لئے آج کی پرکشہ کے لئے مہتما پرسند تھے آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مل گئے اور آسا کرتا ہوں آپ کا پیپر کافی اچھا ہوگا پیپر ہونے کے بعد میں آپ مجھے یہ پیپر ہیں وہ مجھے پیچھوٹر اڑسٹھ پیچھوٹر اڑسٹھ پیچھوٹر اڑسٹھ پیچھوٹر اڑسٹھ ڈبل ڈبل ڈیرو انسی تر پر بیہت دینا ٹھیک ہے یہ والا پیپر آپ کو بیہت دینا ہے اور آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ پہ جوٹ سکتے ہیں ورسپ گروپ سے جوٹ سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے پیپر کیسا ہوتا ہے کمینڈ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہن جائے بھارت